اب نیمہ نے دیکھا کہ کوئی سرپ نہ ہو جو میرے پتی کو نہ ڈس لے اس دشکی کون سے دیکھا دھیان سے تو دیکھا کہ ایک بالک ہے اس کمل کے پھول کے اوپر بالک ہے نیمہ نے کہا دیکھنا جی دیکھیو جی وہ سامنے بچہ ہے کمل کے پھول پر بچہ ہے ڈوب نہ جاوہ اس کو اٹھائیو اٹھائیو اب نیرو نہ رہا تھا نیرو نے سوچا ہے بگوان یا اتمنٹل ہوگی بالکان کے موہ میں اس نے اب پانی میں بھی بالک دکھنے لائے گے کہنے لگیا کہ نیمہ بہت بار سمجھا لی میری بات مان جا پرماتمہ کی رضا ہوتی تو ہمیں بالک مل ہی جاتا اب تجھے جل میں بھی بالک دکھائی دینے لگے تو پاگل ہو جائے گی نوالی جی نہیں دیکھنا جرا دیکھنا جرا دیکھو وہ سامنے بالک ڈوبے گا ڈوبے گا اب اس کی ایسے کسک بھرے آواز کو سن کر اگر وہ ویوس ہو گیا دیکھنے کے لئے ادھر جیدر وہ سنکیت کر رہی تھی جو ہی اس نے ایسا دیکھا سچمچ کمل کے پھول پر ایک بالک نوزاد سیسو ویرازمان ہے آو دیکھا نا تاؤ دیکھا نو کا نوکمل کا پھول سمیت توڑ لیا اٹھا لیا اور سچمچ یہ تو بالک یہاں اور اتنے گئے رجل میں کیسے آ گیا اپنی پتنی کو تھما دیا اس کی پتنی باہر جا کر اس بالک کو پیار کرے کہ اس کا مو چوم ہے سینے کا لگاوے اور سو سو سکر منا رہی ہے اپنے سنکر بگوان کی یہ بگوان آج ہی حردے سے یاد کیا تھا آج ہی آپ نے میرے کو ایک لال دے دیا آپ سمرت ہو اپنے آتماؤں ان بگوانہ کے نو نمبر بڑے ہیں پرماتما کہتے ہیں جگت کا پیکھ نہ پیکھا دھنی کا نام نہ لیکھا اب اس مالک کی تو اس کا آس پاس بھی بات نہیں کوئی بگوان تری گودی میں ہے لیکن پرماتما کا پربھاؤ چھپا نہیں رہتا جو ہی اس مائی نے وہ بچہ کمل کے پھول سے اپنے پتی کے ہاتھوں سے گود میں لیا اس کو اتنی سانتی ہوگی جیسے جلتے ہوئے پر تھنڈا پانی ڈال دیا کنے شریر پہ اتنی سانتی ہوگی اور اتنی خوشی منمہ ہوگی کوئی ٹھکانہ نہیں اس کی آنند کا پرماتما جس پرماتما کے لئے ہم تڑف رہے ہیں جو بگوان ہمیں اتنا سکھ دے رہا ہے جو جس کو ہم دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں اور وہ پرماتما ہمیں اتنا سکھ دے رہا ہے اس کی ہمیں چاہ ہے اس کے نام لینے سے بھی آتما گد گد ہو جاتی آنکھیں بھراتی ہماری اور وہ پرماتما کسی بالک روپ میں کسی پنی آتما کے سینے سے لگ رہا ہو وہ بگوان اب جو سکھ محسوس اس مائی کو ہو رہا ہوگا اس کا کوئی پیمانہ نہیں اس کا کوئی ہمورنن نہیں کر سکتے وہ کتنی پن کرمی تھی جس کی گودی میں بگوان تھے اب وہ اتنی خوشی ہو رہی ہے سو سو سکر منا رہی ہے وہ کھو گئی اس بالک کے پیار میں ادھر سے نیرو نے دیکھا کہ یہ تو بالک کے مو میں بہت پاگل ہو گی اس نے ویچار لگایا کہ ہم پہلے تو ہندو تھے مسلمان بنا دئیے ہمارا کوئی ساتھی ان دورہانی مسلمانوں سے بھی سے سمپرک نہیں اور اس بالک کو ہم لے کر جائیں گے لوگ پوچھیں گے کانسی کے وقتی پوچھیں گے تم کہاں سے لائے ہو کسی کا بالک چورا لائے ہو بتاؤ ان کی ماں باپ کون ہے یہ ماں باپ کا پتہ نہیں ہم کہیں گے لہر تارہ طلاب میں کمل کے پھول پر تھا تو لوگ کہیں گے کمل کے پھول پر بالک ویراجمان ہو ہی نہیں سکتا نوجات سی سو ہے اس کو اتنے گہرے جل میں کون چھوڑ کے آیا تم جھوٹ بول رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو یہ بالک بھی چھن لیا جائے اور ہمیں بھی نگری سے باہر بے گھر کر دیا جائے اتنا وچار کر کے اس نے اپنی پتنی سے اپنے من کی بات کہی کہ آپ اس بچے کو یہیں چھوڑ دو یہی میں ہماری خیر ہے ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو سکتا ہے ہمیں بے گھر بھی کر دیں گے نگری بھی چھوڑوا دیں گے دیش نکالا بھی دے دیں گے اور یہ بچہ بھی چھن لیا جائے گا نیما تو نئی مصیبت پرچیج نہ کریں پرواہ نہیں ماننی وہ نے والی نہ جانے اس بالک نے میرے اوپر کیزہ دو کر دیا میں رہ نہیں سکتی میں مر سکتی ہوں اس کے بنا اور کدھے سینے کا لگاوہ کدھے اس کا پیار کر بھالک کی ترے اب نیرو نے سوچے یا تکتی منٹل ہوگی پاگل ہو اس بچے کے چکر میں آگا بھوشہ کچھ دیکھ نہیں رہی کل نہ بے گھر ہو جاوانگے دو روٹی سٹیمپ اٹھ کھا رہے ہیں یہ بھی نہیں ملیں گی اور بھالک بھی چھنا جائے گا تو اس نے کہا اپنی پتنی سے تو مان جا میری بات رکھ دے اس کو یہی پر رکھ نہیں میں نہیں رکھ سکتی تو اپنی پتنی پر اس نے اپنے جیون میں پہلی بار اپنی پتنی کو تھپڑ مارنے کی چیشتہ کی اور کہا کہ تو بہت زیادہ ہی اناڑی ہوگی ہے میں نے آج تک تیرے کو کچھ بھی نہیں کہا تیری ہر بات کو میں نے سویکار کیا اس لئے تیری بات کو مانتا رہا کہ اس کے بالک نہیں ہے کہ اس کی آتما دکھ نہ ہو جا لیکن تو تو شرپا چڑ گی بلکل نہیں مانتی میری ایک بھی بات رکھ دے اس بالک کو نہ ترہیب دو ماروں گا تھپڑے وہاں بولی جی کچھ بھی کرو یہ بچہ نہیں اس میں چھوڑ سکتی جب اس نے ہاتھ بلکل کر لیا تیار مارن کھاتے روتے ہوئے نہیں لیکن اسی سے میں پرماتما نوجات سی صوروح میں کبیر پرمیشفر نے کہا کہ نیرو میں تمہارے لیے آیا ہوں تمہیں کوئی آپتی نہیں آوگی مجھے لے چلو گھر پہ اب وہ ڈر گیا کہ بھئیو کوئی پھرستہ نہ ہو اس میں کدھے کوئی جند نہ بولتا ہو ماری بودھی یہیں تک کام کر رہا ہے کوئی پریت نہ ہو اس میں وہ ڈر گیا کتی گی بندگی اس کی چپ چاپا گا گا ولیہ اپنی پتنی کروا بچے کو سینے سے لگائے اور سو سو سکر مناتی ہوئی آ رہی ہے اب جو ہی نگر کے لوگوں کو پتا چلا کہ نیمہ کے گھر ایک بالک آیا ہے اور وہ بتا رہی ہے سچائی کہ ہمیں ایسے لہر تارا طلاب میں کمل کے پھول پر پرابت ہوا ہے اب لوگ اس گرہی میں نہ جا کر کہ اس بچے کی سندرتہ اس بچے کی اتنی سندرتہ تھی اتنے سندر بالک چھے کہ سائد پرتھوی کے اوپر کوئی بھی اتنا سندر بالک نہیں تھا ان کے چہرے کا نور عجیب و غریب تھا سبھی نگر نواسی جیسے پہلے پہلے کیا ہوتا تھا ہم نے دیکھا گاؤں میں کسے کے کوئی پتر و دو آ جاتی اس کے کپڑے دکھا کرتے تیل سوک اس کا پورا سوروم بنا دیا کرتے انہوں نے دیکھنے کے لئے اور گاؤں کی اسٹریان منڈلی بنا بنا کے گیت گاتی آیا کرتی تھی انہوں نے دیکھنے کہا ترکے کلی آئی ہے وہاں تو ایسے گیت گاتی ہوئی عورتیں پورے کاسیگی منڈر آ گئے اور لوگ بھی ویکتی بھی پرماعتما نے دیکھنا ہوئے اتنا سندر بھالک دے دیکھا نہ سنیا اب کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے کوئی کہہ تو برما کے ساتھ دکھے کوئی کہہ بھی سنو پہ سکل جا ہے کوئی کہہ تو چندرماں ہے کوئی کسی دیو کا اوتار ہے اور کوئی کہہ یہ تو کوئی جند ہے کوئی کہہ یہ تو گن ہے گن کسی دیو کا اب وہاں نیرو نراد ہوئے نیو کہہ تو میرے بیٹے کا نظر لاؤ گے ان کی مٹی تھا تھا گے پھینکا ایک لوے پایاں کی کہ دے میرے بیٹے کا نظر نہ ہو جا اب پرماعتما تھے وہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ نظر ہوئے تھے پر ہم جیو ہیں جیو کو جیو جیسا ہی گھان ہوتا ہے رازہ تک بھی دیکھنا ہے اوہ تراغ جو ہوئی اتنا سندر بھالک کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ دیرے دیرے پھر اس کا نام رکھنے لگے اب پندت آگے کیونکہ لالچی لوگ ہوں سے یہ پہلے پندت آئے کہ ہم لڑکے کا نام رکھیں گے اتنے ہم وہاں پر کاج جی آئے گے کاج جی بولے نہیں اب یہ مسلمان ہے ہم رکھیں گے اس کا نام اب نیرو نے ایک رپیہ دو رپیہ نبا مناتی ہیں دے دیا ہوئے تکھے سکے اگر تم جاوہاں لڑو گے کاج جی بولے ہم نام رکھیں گے اس کا اپنا مسلمان ریتی سے انہوں نے قرآن سریف کو کھولا قرآن سریف پر لکھا تھا پہلا اکثر کبیر سورت فرکانی پچیس آیت نمبر باؤن سے لے کر باؤن میں ہی پہلا نام تھا باؤن تریپن اکام تو اس میں دیکھا کہ یہ تو کبیر نام ہے تو وہ کیا رکھتے تھے جیسے پہلے کہہ آگیا تک جیسے رہ آگیا تک رسی کا مند اور ایسے نام رکھتے تھے وہ تو کہہ آنے سے وہ کبیر ہی لکھا پایا تو انہوں نے کہا اب ایک کبیر نام تو منمس ہچا انہوں نے اپس میں گٹ مٹ کر کے کاجیوں نے کہ کبیر نام تو بڑا ہوتا ہے وہ کبیر کا عارض بڑا کرتے ہیں کہ کبیر تو بڑا ہوتا ہے مہان ہوتا ہے لیکن اس ذلاحے کے لڑکے کا نام مہان رکھنا سوبھانی دیتا اور رکھتے ہیں انہوں نے بتلا گیا وہ دوسرا پرشت کھولیا دوبارہ قرآن صریف کو پھر کھولا ان دونوں پرشتوں پر قبیر 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 قرآن صریف پڑا لیکھ نہیں رہا اس پوستق میں قبیر قبیر ہو گیا پورے پرشت پہ انہوں نے پھر بند کر کے دوسرا تیسری جگہ کھولا تو دیرے دیرے انہوں پلٹ کر دیکھے سارے پرشت سب پہ قبیر 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 لکھا اب قاجی آنا سوچی بھائیو آتھا جادو زنتر کریا اس نے تب پرماتمہ بولے کہ قاجی قاجیوں میرا نام قبیر ہی رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ پرماتمہ ایک نام وسیس لے کر ہی ایک یوگ میں اوتریت ہوا کرتے ہیں ستی یوگ میں ست سکرت نام تھا اس پرم پتہ کا ایسے ہی سیسو روپ دھارن کر کے بالک روپ دھارن کر کے پرگٹ ہوئے تھے اور اسی پرکار تریتہ یوگ میں بھی وہ پرماتمہ ایسے ہی سیسو روپ دھارن کر کے پرگٹ ہوئے تھے منندر نام پرسی دعا پر موقع ستی یوگ میں ست سکرت نام پر تھا تریتہ میں منندر دعا پر موقع کرونا میں نام پرسی دعا پر موقع اسی لیلہ سے اور کلیوگ میں وہ کبیر نام ہی لے کر آئے تھے اپنا یتھارت واسطوک جو نام ہے پربو کا وہی اسی سمیں کجی اوٹ کج لے گئے اس کے بعد پرماتمہ جب پانچ ورس کے ہوئے جس ادیسے کو لے کر وہ پربو آئے تھے اس کو بھی پورا کرنا تھا ادیسے تو ان کا یہی تھا کہ میں اپنے مہیمہ کو بتاؤں کیونکہ پرماتمہ ہی اپنی مہیمہ کو ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے اپنے دوارہ رچی ہوئی شرشتی کو وہ رتنہار ہی بتا سکتا ہے جیسے گیتا جدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کر چار میں ویورن دیا ہوا ہے گیتا گیان داتا کہتا ہے کہ اوپر کو اوپر کو جڑ یعنی مول والا نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا والا یہ اُلٹا لٹکا ہوا سنسا روپی پیپل کا ورکس سمجھو اور اس کی تینوں گن روپی ساکھا نیچے کو ہے اور جو سنت اس سارے ویبھاگ کو بتا دے گا سنسا روپی ورکس کے سبھی پارٹس کو سبھی ویبھاگوں کو جو بتاتا ہے بہتنا کون ہے ڈار کسے کہتے ہیں ساکھا کیا ہیں پتے کیا ہیں تو وہ تطوہ درسی سنت ہے اور وہ تطوہ درسی سنت یتھارت گیان رکھتا ہے جو ویدوں گیتہ اور پرانوں سے بھی انے ہیں اور اوپر کا گیان ہے وہ بھی ہے اور اسے اوپر کا بھی گیان ہے گیتہ جہے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ جو پتیس سے لے اکتیس تک جو سادنائیں اور یگ ارثات یگ انوشتھانوں کے بھی سمجانکاری دی ہے اس پرکار کے بہت سے یگ سچیدانند گھنبرم کی وانی میں یعنی یگمانِ دھارمی کنفتھانوں کو وشتار سے کہا گیا ہے اس سچیدانند گھنبرم کی وانی میں اس کو جان کر پھر پورن روپ سے بندھن سے مکتو پرانی ہو جاتا ہے تو وہ سچیدانند گھنبرم کی وانی کے ویسے میں یعنی وہ تتوہ گیان ہے جو پورن پرماتما سویم ہی آ کر اپنے مخاربین سے اپنی وانی سے بولتا ہے تو چوتھے دیہ کے چوتیس میں سلوک میں کہا کہ اس تتوہ گیان کو تُو سچیدانند گھنبرم کی وانی کو اس تتوہ گیان کو تُو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمہنج اور پھر ان کو ڈنڈوت پرنام کرنے سے کپڑ چھوڑ کر ان کی سیوہ کرنے سے وہ تتوہ درسی سنت تجھے یعنی 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 سا روپی ورکس کو جو وشتار سے بتاتا سای ویدویت سای ویدویت